بہت ہی عظیم گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کونسا گناہ مقام اور مرتبی کے اعتبار سے عظیم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انتوزانی بحلیلت جارک کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو کیا مطلب ہے اس کا کہ اجنبی عورت ہوگی اسے زنا کریں گے تو پھر وہ معاملہ ہلکا پھلکا گناہ گناہی ہے ایک اجنبی عورت سے زنا جو کیا جاتا ہے وہ اس کی قبات ہے بڑا قبی عمل ہے بدترین عمل ہے بہت ہی عظیم گناہ ہے لیکن ایک پڑوسی کی بیوی سے وہ اس معاملے میں کہ ایک پڑوسی اس کا پڑوسی ہے اپنے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے کے اس کی حفاظت کے اس کی رہن سہن کے اس کی دیگر حقوق یہ سب اس سے جڑے ہوئے اس سے وابستہ ہیں ایسے میں ایک شخص دوسروں سے متعلق ڈرتا ہوگا لیکن اپنے پڑوسی سے متعلق اس لئے کہ میرا پڑوسی یہ اس پر نظر رکھے گا اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے باہر جائے اور پڑوسی ہی اس سب سے پہلے اس پر حملہ کریں اور پڑوسی ہی اس کی بیوی پر ڈاکہ ڈالیں اور پڑوسی ہی اس کی بیوی پر گندی نگاہ ڈالیں جبکہ حق تو یہ تھا کہ اور جو لوگ نگاہ ڈالتے ہیں ان کی نگاہوں سے اس عورت کی حفاظت کریں اس کے لئے بندوبست کریں اس لئے کہ پڑوسی کا حق بنتا ہے لیکن پڑوسی بن کر کے ہی سب سے پہلے وہ خود ہی اگر اس پر حملہ کریں اسے اپنا شکار بنا لیں تو ایسے صورت میں اللہ کے ہاں یہ اس درجے کا گناہ ہے کہ جو شرک کے بعد بچوں کے قتل کرنے کے بعد یہ بہت ہی عظیم گناہ ہو جاتا ہے خلاصہ کلامی کہ اجنبی عورتوں سے تنہائے میں ملنے سے متعلق اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انتوزان یا بحلیلت جارک کہ پڑوسی کی بیوی سے تم زنا کرو وہ کب کرے گا اس کے شوہر کے موجودگی میں تو کرے گا نہیں اس کے شوہر کے جانے کے بعد جب اس کا شوہر چلا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اجنبی عورت کے پاس جاتا ہے قریب جاتا ہے مسائل بناتا ہے راستہ ہموار کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ مسائل کی بنیاد پر اندر جانے کی کوشش کرتا ہے باتچیت کے ذریعے سے کچھ اور باتوں کے ذریعے سے کچھ اور مسائل کے ذریعے سے قریب تک پہنچتا ہے پھر وہ عمل انجام دے پاتا ہے ظاہر باتیں اس اجنبی عورت سے اس کا کام ہوا کیسے تنہائی میں ملنے کے وجہ سے جب ہمیں معلوم ہو کہ اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے تو جانا ہی نہیں چاہیے قریب پھٹکنا نہیں چاہیے اس طرح کے مسائل کو درمیان میں آنے نہیں دینا چاہیے یہ اصل میں تنہائی کا